حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چار اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دوں اور پھر حضور نے ان چار اشخاص کا تذکرہ کیا ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ خشنے سلوک کرتا ہے دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لکمہ حرام نہیں جانے دیتا جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے تو جو اس موقع میں رزقِ حرام سے بچا قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شہر نہیں رکھ سکتا اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں فجر کی نماز ہوتی ہے ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو دردہ کیا بات ہے تو حضرتِ ابو دردہ نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں خجوریں پکنے کا موسم ہے اور سہری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی میرے ہمسائے کے سہن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے خجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے خجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل قبل وہ خجوریں اٹھا کے ان کی گھر میں پھینک لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی خجور اٹھا کے اپنے موہ میں ڈال لیں یہ صحابہ کا مزاج ہے اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر کو دیکھیں ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں یہ بڑا دلیر نکلا ہے جس کو آج آپ حوصلہ فضائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا کل بڑا ہو کے رہزن اور لٹیرہ بنے گا اولاد کی ترویت کے باپ میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو عزت ابو دردان یعرز کی زور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو خجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے اس کی خجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے سین میں پھینک دوں تاکہ میرا بچہ وہ خجور اپنے اندر نہ لے لگا آپ کا کتフ anything آپ کو کتے پھینک دوں کے لئے میں نے حد ever șdoneث کے سین میں adapter آپ کو کتر موسیقی